ڈاکٹر عارف صدیقی میرے ایک مہربان ہے ڈاکٹر صاحب منیجمنٹ کورسز کراتے ہیں اور زندگی کامیابی اور ترقی پر لیکچرز دیتے ہیں اور مجھے اکثر اوقات شاندار فکرے محاورے اور کوٹیشنز ایس ایم ایس کرتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے چند روز قبل مجھے اپنی کتاب بجوائی میں اس کتاب کی ورگ گردانی کر رہا تھا تو مجھے اس میں ایک دلچسپ حقائط نظر آئی اور میں بڑی دیر تک اس حقائط کو انجوائے کرتا رہا حقائط کچھ یوں تھی کہ افریقہ کے کسی جنگل میں ایک بڑا شیر کسی ہرن کے پیچھے لپکا ہرن نے شیر دیکھا تو وہ سر پر بھاگ کھڑا ہوا شیر ہرن کے پیچھے تھا اور ہرن شیر کے آگے اس دوڑ بھاگ کے دوران ہرن نے کلانچ بھری اور شیر کی نظروں سے اوجل ہو گیا شیر اس ناکامی پر مغموم ہو گیا اور آہستہ آہستہ اپنی کچھار کی طرف واپس چل پڑا ایک نوجوان شیر چٹان پر کھڑا ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا جب بڑا شیر چٹان کے قریب پہنچا تو جوان شیر نے تنزیہ کہہ کا لگایا اور بڑے شیر کو مخاطب کر کے بولا چچا حضور آپ بڑے ہو چکے ہیں آپ اب یہ بھاگ دوڑ بند کر دیں اور کسی غار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کریں بڑے شیر نے اداست نظروں سے اس کی طرف دیکھا جھر جھری لے کر اپنے لمبے بال چھٹکے اور نرم آواز میں بولا یہ دو جنوروں کے درمیان مقابلہ نہیں تھا اور یہ ہرن کی فتح اور میری شکست بھی نہیں تھی یہ دراصل دو مقاسد کا مقابلہ تھا میں بھوک مٹانے کے لیے ہرن کے پیچھے بھاگ رہا تھا جبکہ ہرن اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہا تھا اس کا مقصد میرے مقصد سے بڑا تھا چنانچہ وہ جیت گیا اور میں ہار گیا ڈاکٹر صاحب نے یہ مثال منیجمنٹ کی سائنس کو سامنے رکھتے ہوئے دی تھی اور ان کا مقصد شیر اور ہرن کے مقاسد کو ایڈنٹیفائی کر کے یہ بتانا تھا کہ زندگی میں صرف وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے مقصد دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں کامیابی اور ناکامی کیا ہے یہ سوال اس وقت انسان کے ذہن میں اٹھا تھا جب وہ سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے جسم پر پتے بانتا تھا کچھا گوشت کھاتا تھا اور اس کے اور جنوروں کے لیونگ سٹینڈر میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا آج وہ انسان پی فور کمپیوٹر کھول کر بیٹھا ہے وہ موبائل کی ٹیچ سکرین پر انگلی سے دنیا جہاں کی اطلاعات تک پہنچ جاتا ہے وہ آنکھ سے انسانی بدن کے اندر چھپے راہ جان لیتا ہے اور وہ احتیاطا آب زمزم تک کو عبال کر پینے کی کوشش کرتا ہے غار کے انسان نے کمپیوٹر ای تک پہنچنے کے لیے بے تہاشا سفر تیہ کیا اور اس سفر کے دوران اسے اپنے زیادہ تر سوالوں کا جواب مل گیا لیکن اس کا ایک سوال آج تک جواب کی تلاش میں بھٹک رہا ہے اور وہ یہ سوال ہے کہ کامیابی اور ناکامی کیا ہے انسان آج تک اس کا کوئی حتمی جواب تلاش نہیں کر سکا کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ کامیابی اور ناکامی کے میار بھدل جاتے ہیں کبھی انسانی تمدن میں طاقتور انسان کو کامیاب سمجھا جاتا تھا جو شخص دس بیس لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا اور جو پورے قبیلے پر اپنی طاقت کی دھاک بٹھا دیتا تھا وہ کامیاب سمجھا جاتا تھا کبھی جی شخص کے پاس زیادہ جنور ہوتے تھے جو زیادہ زمین جائداد اور مال و دورت کا مالک ہوتا تھا وہ کامیاب تصور کیا جاتا تھا اور کبھی وہ لوگ کامیاب سمجھے جاتے تھے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بے وکوف بنا لیتے تھے یا جو وقت کی بہترین چیزوں اجناس عورتوں اور غلاموں پر کابض ہو جاتے تھے کبھی علم دانش اور اکل کامیابی کا میار من جاتی تھی لوگ کبھی فیران کو کامیاب سمجھتے تھے اور کبھی کامیابی کا پلڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چھوک جاتا تھا کبھی عزیز مصر کامیاب ٹھہرایا جاتا تھا اور کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کامیاب سمجھا جاتا تھا کبھی سینٹ پیٹر کو کامیاب سمجھا جاتا تھا اور کبھی دنیا بل گیٹ کو وکٹری سٹینڈ پر کھڑا کر دیتی تھی چنانچہ انسان معاشرت کے مختلف ادوار میں کامجابی اور ناکامی کے معیاروں کے بارے میں کنفیوزن کا شکار رہا شکار ہے اور شاید رہے گا کیونکہ وقت کے ہر دور کا ایک معیار کامجابی ہوتا ہے اور معاشرے کے ہر طبقے ہر نظریہ اور ہر کمیونٹی کی کامجابی اور ناکامی کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے اور یہ معیار بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے حضرت لال شاہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی کامجابی کا ایک معیار تھا اور ان کے مزار کے متولیوں کا دوسرا معیار ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ حضرت بہاودیم زکریہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ جس چیز کو کامجابی کہتے تھے آج وہ کامجابی ان کے گدی نشینوں کی نظر میں زمینی حقائق سے منافی ہے لہٰذا کہنے کا مطلب ہے کہ انسان آج تک کامجابی اور ناکامی کا کوئی متفقہ لاعمل فارمولا یا پالیسی تیہ نہیں کر سکا لیکن اس حقیقت کے باوجود ڈاکٹر عارف صدیقی کی بات درست ہے جب تک کوئی انسان اپنا مقصد تیہ نہیں کرتا وہ کامجابی کی لذت سے محروم رہتا ہے لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اپنے مقصد تیہ کر سکتا ہے اور اگر کر سکتا ہے تو کیسے کر سکتا ہے آپ کیلئے شاید یہ بات حیران کن ہوگی کہ اللہ تعالی نے انسان کو پانچ ایسی صلاحیتیں دی ہیں جن سے دوسرے جانداروں کی اکثریت محروم ہے ان پانچ چیزوں میں پہلے نمبر پر ابلاغ ہے انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے خیالات، احساسات، نظریات، افکار، حالات اور سوچ کو دوسروں تک منتقل کرنے کا آٹھ دیا ہے انسان کے مقابلے میں دوسری 99 فیصد مخلوقات بھوک، جنس اور خوف کے علاوہ اپنا کوئی احساس دوسروں تک منتقل نہیں کر سکتی انسان کی دوسری خوبی منصوبہ بندی ہے انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جو ایک سیکنڈ سے لے کر ہزاروں سال تک کی پلاننگ کر سکتا ہے اللہ نے یہ خوبی کسی دوسرے جاندار کو نہیں بکشی انسان کی تیسری منفرت خوبی قوت فیصلہ ہے انسان دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس کے پاس فیصلے کی غیر محدود قوت ہے جبکہ باقی مخلوقات کی قوت فیصلہ بھوک، جنس اور بقا سے آگے نہیں بڑھتی انسان کی چوتھے خوبی تبدیلی ہے انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جو اپنے آپ، اپنے ماحول اور اپنے معاشرے کو بدل سکتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کرنے کی صلاحیت سے نواد رکھا ہے انسان کی پانچویں منفرت خوبی مزا ہے انسان دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جو انجوائے کرتا ہے دنیا میں صرف تین جاندار ہیں جو جنسی تعلقات کو انجوائے کرتے ہیں یہ جاندار انسان، بن مانس اور ڈالفن مچھلی ہیں ان کے علاوہ کوئی جاندار جنس کو بھی انجوائے نہیں کرتا یہ پانچ خوبیاں جب ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تو ان سے ایک نیا احساس جنم لیتا ہے اور اس احساس کو شعور کہا جاتا ہے چنانچہ دنیا کا جو شخص اپنی ان پانچ خوبیوں کو استعمال نہیں کرتا وہ شخص جو ابلاغ میں مہارت حاصل نہیں کرتا جو اپنی زندگی اپنے شبہ روز کی پلاننگ نہیں کرتا جو اپنے حالات، اپنی صورتحال تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ اپنی زندگی کے لیے بڑے بڑے فیصلے نہیں کرتا اور جو اللہ کی دیو ہوئی نعمتوں کو انجوائے نہیں کرتا وہ باشعور نہیں کہلا سکتا اور اس انسان اور کھونڈے سے بندی گائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہم اب کامیابی کی طرف واپس آتے ہیں دنیا میں کوئی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد تین نہیں کرتا اور مقصد اس وقت تک تین نہیں ہوتا جب تک اسے اپنی ان پانچ خوبیوں کا علم نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے صرف اسے عطا کی ہیں یعنی جب تک انسان کو اپنے احساسات کا ابلاغ نہیں ہوتا جب تک وہ منصوبہ بندی کی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا جب تک وہ اپنی قوت فیصلہ کو تحریک نہیں دیتا جب تک اسے اپنی تبدیل کرنے کی صلاحیت کا احساس نہیں ہوتا اور جب تک اسے اپنے انجوائے کرنے کی خوبی کا ادراک نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اپنی زندگی کے لیے کوئی بڑا اچھا اور مضبوط مقصد تین نہیں کر سکتا اور یہ وہ خامی ہے جس کا ہم سترہ کروڑ لوگ شکار ہیں ہماری زندگی بے مقصدیت کا شکار ہے اور اس بے مقصدیت کی وجہ قدرت کی عطا کردہ وہ خوبیاں ہیں جن کو ہم نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا یہ دنیا بہت بڑا جنگل ہے جس میں اگر ہمارے پاس کوئی مقصد نہ ہو تو ہم اپنے سے بڑے کسی جانور کے مقصد کا ایندھن بن جاتے ہیں دنیا ہمارا سوپ بنا کر پی جاتی ہے اور اس کے بعد مارچ کی دھوپ میں بیٹھ کر اپنی گردن پر خارج کرتی ہے ڈکار لیتی ہے اور ٹانگیں لمبی کر کے انجوائے کرتی ہے یہ دنیا ایک ایسا جنگل ہے جس میں جن ہرنوں کا کوئی مقصد نہ ہو وہ کسی بوڑے بیمار اور کاہل شیروں کا لنچ بن جاتی ہے چنانچہ اگر آپ اس جنگل میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو زندگی کا کوئی ایسا مقصد اپنا لیں جو شیروں کے جبدوں اور پنجوں سے مضبوط ہو ورنہ آپ کسی دن کسی مضبوط جنور کا ڈکار بن جائیں گے اسلام علیکم دوستو علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہچانا ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مصبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ چینل لائف چیننگ ثابت ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے گا اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے